بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے سٹوری فوج آتی ہے تو آنے دو بہت ہی اہم سٹوری ہے اہم ترین سٹوری ہے ابھی پاک فوج نے ایک اور لیفٹ نیٹ جنرل اکبر حسین کا کوٹ مارشل کیا ہے اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں آپ کے رونگ ٹکھڑے ہو جائیں گے آپ حیران رہ جائیں گے آپ یقین کیجئے آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا وہ اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آپ زبردست قسم کی سٹوری سنیں یہ آپ کا حق ہے لیکن لیکن آپ اپنے مرہومین کے حصال سواب کے لیے آپ شرطیہ طور پر اپنے کسی بھی کام کو پورا کرانے کے لیے پیاسی انسانیت کو پانی ضرور پلائیے ایک وارٹر پراجیٹ ضرور لگوائیے ابھی آئی ایس پی آر نے بتایا یہ کل کہ اکبر لیفٹنینڈ کرنل ریٹائیڈ اکبر حسین غالباً وہ بھی باہر نازگیا ٹھیک ہو گیا نا ان کا کوٹ مارشل ہوا ہے اور ابھی چھبیس جولائی سے ان کے رینکس بھی واپس ہو گئے ہیں یعنی اب ان کے رینکس واپس ہو گئے ترخواہ باندھ پینشن باندھ سب کچھ باندھ ٹھیک ہو گیا نا مرات باندھ رینکس ہی واپس ہو گئے ہیں تو پھر تو وہ اس میں اور ان کا کوٹ مارشل ہوا ہے چودہ سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اچھا اس سے پہلے آپ کو پتا یہ یہ لیفٹنینڈ کرنل تھے ریٹائیڈ اکبر حسین صاحب اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ آدل راجہ میجر آدل راجہ میجر ریٹائیڈ اب اس کو تو میجر ریٹائیڈ کہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اب وہ ختم ہو گیا اس کو بھی سزا ہوئی تھی چودہ سال کی رینک بھی واپس ہو گئے لیکن وہ پہلے تو میجر تھا اب اسی طرح سے ایک کیپٹن ریٹائر تھا اب وہ بھی کیپٹن نہیں ہے حیدر مہدی وہ بھی اس طرح سے آدل راجہ کے ساتھ شرارتوں اور شیطانیوں میں وہی مشہور 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 ہے تو وہ جو ہے نا اس کو بھی چودہ سال کی سزا اور اس کے بھی رینکس واپس ہو گئے ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو ایک تاریخی تو میں آپ کو سناتا ہوں بات بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں ندیم ملک صاحب کے ساتھ یہ تھوڑی پرانی ویڈیو ہے شجاہ نواز صاحب انہوں نے اپنی کتاب کا بھی حوالہ دیا اور یہ جنرل آصف نواز کے بھائی ہیں شجاہ نواز تھنگ ٹینک ہیں بہت پڑھے لکھے ہیں بہت سرین کی کتابیں ہیں یہ امریکہ میں ہوتے ہیں یہ انہوں نے ندیم ملک صاحب کو کیا کہا تھا کہ جنرل زہیر الاسلام بغاوت کرانا چاہ رہے تھے میں مجھے امریکی سفیر نے بتایا یہ ذرا دیکھ لیجئے اس کے بعد میں آپ کو بڑی رونگٹے کھڑی کرنے والی میں آپ کو معلومات دیتا ہوں تھوڑا سا حوصلہ رکھئے گا کہ آپ کو پتا چلا امریکی سفیر سے کہ کو کی پلاننگ کی جاری ہے کیا تفصیل تھی کچھ اپنے لفظوں میں بتا دیں یہ میری نئی کتاب جو ہے دی بیٹل فور پاکستان اس میں صفحہ دو سو اکسٹھ اور دو سو باسٹھ پہ یہ تحریر ہے جس میں کہ میں نے انٹیو کیا تھا رکھولسن کے ساتھ جو کہ ہم ایک ہی سفیر تھے اور انہیں اس بات کی تطبیق کی کہ جنرل زہیر الاسلام کافی ایکٹیف تھے سیاسی معاملات میں اور اس ایمیسی اس پر نظر رکھ رہی تھی اور انہیں نے کہا کہ دھرنے کے داران جب جی تی روڈ اور اسام آمباد موٹر میں بند تھی یہ ان کا کوٹ ہے میں آپ کو پڑھ کے تنال دیتا we received information that Zaheer was mobilizing for a coup in September of 2014 Zaheer blocked it by in effect removing Zaheer by announcing his successor Zaheer was talking to the core commanders and was talking to like minded army officers he was prepared to do it and had the chief been willing even tacitly it would have happened but the chief was not willing so it didn't happen چونکہ chief willing نہیں تھے اس وقت کے chief تھے جنرل رحیل شریف وہ willing نہیں تھے اس وجہ سے otherwise ظہیر الاسلام جو کہ اس وقت آئی ایس آئی کے chief تھے ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس ستمبر 2014 میں جب یہ دھرنا عروج پر تھا اس وقت وہ کو کے لیے تیار تھے وہ core commander سے بھی بات کر رہے تھے اپنے ہم خیال باقی جرنیلوں سے بھی بات کر رہے تھے یہ آپ ذرا دیکھئے گا سائی ذرا سنتے تو جائیں یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اصل میں court marshal ان لوگوں کو ہونا چاہیے court marshal major کا captain کا اور وہ تو ہونا اب court marshal ان کا کیوں ہوا اس لیے ہوا کہ جناب انہوں نے بغاوت کرانے کی کوشش کی ہے شباز گل کو گرفتار کیا گیا تھا اس نے بھی air wiper جو بیان دیا کہ بہت سارے چھوٹے لیول پہ برییڈیر کرنل میجر یہ سارے ہمارے ساتھ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان نے بغاوت کرانے کی کوشش کی تھی کہتے ہیں کہ جناب اس left net کرنل نے بھی بغاوت کرانے کی کوشش کی عادل راجہ نے بھی بغاوت کرانے کی کوشش کی حیدر مہدی نے بھی بغاوت کی کوشش کی یہ آپ نے سن لیا شجاہ نواز سے یہ سن لیا میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے ہم نے جو بھلا دیا یہ ڈاکٹر فاروق عادل کی کتاب ہے بہت اچھا لکھتے ہیں بہت زبردست قسم کے رائٹر ہیں یہ وہ زلفقار علی بھٹو کے زمانے کی ایک بات لکھ رہے ہیں اور یہ جب زلفقار علی بھٹو کے خلاف قومی ایتا یہ سنیے گا صحیح آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جس پوائنٹ پر میں پہنچنا چاہتا ہوں یہ میں کچھ چیزیں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پروفیسر غفور صاحب اور بہت سارے لوگ اس میں شامل تھے تو بہت سارے تو اسغر خان بھی شامل تھا وہی اسغر خان آپ کو پتہ ہے کہ جو ائر چیف بھی رہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہو گیا نا اسغر خان جن کی اپنی پارٹی بھی تھی اس کی جو شرارتیں تھیں یہ آپ دیکھیں کہ اسغر خان نے ایک خط لکھا تھا بغاوت کرنے کے لیے اور اس نے خاطر ڈاریٹ جرنیلوں کو لکھا تھا جی ایچ کیو کو خاطر لکھا تھا وہ لکھتے ہیں نمبر ون افسران ان دنوں جن سرگرمیوں میں مصروف ہیں وہ سوچیں کہ کیا وہ قانونی ہیں اگر جواب نہ ہمیں ہو تو پھر آپ اخلاقی طور پر دیوالیا اور اپنی ملک اور قوم کے خلاف سنگین جرائم کے مرتقب ہوں گے نمبر دو مشرق پاکستان میں فوجی آپریشن ایک سازش تھی جس میں موجودہ وزیراعظم نے شاترانہ کردار ادا کیا اس کے بعد پاکستان کے مختلف حصوں میں بھی ایسے ہی آپریشن کرائے جن میں بلوچستان اور دیر کے علاقے شامل ہیں اب انہوں نے انتخابی دھاندلی کرا دی ہے کائی لوگوں کو کاغذات نامزدگی ہی داخل نہیں کرانے دیے گئے جن لوگوں نے کوشش کی ان میں سے کچھ ابھی تک بھی لا پتہ ہیں نمبر تین ان انتخابی دھاندلیوں کے بعد بچے اور عورتوں تک شڑکوں پر بطور اتجاج نکل آئے ہیں ان پر تشدد کیا گیا اور ہزاروں لوگ قتل کیے جا چکے ہیں ہزاروں لوگ اب آپ اندازہ کیجئے جس پر آپ کے سر شرم سے جھک چکے ہوں گے ان لوگوں نے قربانی اس لیے دی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے نمبر چار یہ انتخابات ازادانہ اور منصفانہ نہیں تھے بھٹو آئین کی خلاف وردی کا مرتقب ہوا ہے آپ پر یہ فرض نہیں ہے کہ اس غیر آئینی حکومت کا دفاع کریں اب دیکھیں صحیح کس طریقے سے بغاوت پر اکسا رہی ہیں ریاست کے خلاف الیکٹڈ حکومت کے خلاف یہ اسگر خان ہے ائر مارشل ٹھیک ہوگیا نا وہ آپ کو عوام کو قتل کرنے پر مجبور کر سکتا ہے آپ اس بچے کو گولی مار کر ہلاک کرنے کی وضاحت کس طرح کر سکتے ہیں جس نے فوج کو اپنے ہاتھ سے وکٹری کا نشان بنا کر دکھایا تھا اب دیکھیں صحیح دو پوائنٹس اور ہیں وہ کہتے ہیں نمبر پانچ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اپنی تاریخ کے تیس بدترین سالوں کے دوران پاکستان بھر کے عوام نے اپنی افواج کے لیے محبت اور خلوص کا جذبہ ظاہر کیا ہے جب آپ نے مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالے تو عوام خون کے آنسو روئے انہوں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی دعائیں مانگی انہوں نے خود کو بھوکا رکھا اور اپنے بچوں کو بھوکا مارا تاکہ آپ کو پیٹ بھر کے کھانا ملے اور آپ کے جنرل اور اعلی افسر ایسی زندگی گزار سکیں جو برطانوی اور امریکی جنرلوں کو نصیب نہیں مجھے کہتے ہوئے یہ دکھ ہو رہا ہے کہ محبت دم توڑ چکی ہے خدارہ اس نفرت میں مت بدلنے دیجئے اور آخری پوائنٹ اسگر خان کے خط کا موجودہ حالات میں فرائز کی بجاوری کا مطلب غیر قانونی احکامات پر عمل درامت نہیں آپ کے لیے یہ وقت آگیا ہے اس اپیل کا امانداری سے جواب دیں اور پاکستان کو بچائیں اب وہ اس وقت جنرل اپنا پروفیسر غفور اور باقی لوگوں نے ان سے کہا ان پر یہ غصہ ہوئے بقاعدہ کہ آپ تو پاگل ہیں آپ تو بھٹو آپ کو پتہ نہیں آپ کی آنکھیں موند لیتا ہے کیا ان نے کہا ہم تو کر رہے ہیں کہ کہیں فوج نہ آ جائے ان نے کہا فوج آتی ہے تو آنے دیں ٹھیک ہے نا یہ اسگر خان کے الفاظ تھے اب اس کے بعد یہ ڈاکٹر فاروق عادل ہم نے جو بھلا دیا میں کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اب یہ نکتہ ذرا ضرور سنیے گا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آج کے حالات کے ساتھ اس کو کمپیریزن کیجئے گا مورخین انیس سو ستر کے مارشلہ کے نفاظ کے سلسلے میں اسگر خان کے اس خط کو بہت اہمیت دیتے ہیں شجاہ نواز لکھتے ہیں کہ اس خط کی وجہ سے بھٹو صاحب پہلے ہی پریشان تھے لیکن انہی دنوں جنرل زیا کے ساتھ بھی ان کی بدمزگی ہو گئی بھٹو صاحب نے جنرل زیا سے شکایت کی کہ کچھ جرنیل حضب اختلاف کے ساتھ رابطے میں ہیں جو تشویش کی بات ہے بھٹو صاحب کی اس بات پر جنرل زیا نے اتجاج کیا اور کہا کہ آپ کو جرنیلوں کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے جس پر حکومت نے یعنی بھٹو صاحب نے آئی بی کا انٹیلیجنس بیرو کا سربراہ تبدیل کر دیا جانواز کے مطابق اس سے فوج کو سیول اداروں پر بلدستی حاصل ہو گئی ممکنا طور پر وہ کون سے جرنیل ہو سکتے ہیں جو حضب اختلاف سے رابطے میں تھے معرخ اور سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر اشواق احمد نے دعویٰ کیا ہے کہ اسگر خان نے اپوزیشن کو مشورہ دیا تھا کہ حاضر سروس جرنیلوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اس مقصد کے لیے حضب اختلاف نے یعنی اس وقت بھٹو کے خلاف جو اتحاد والے تھے انہوں نے دو ریٹائرڈ افسروں جنرل گول حسن اور ائر مارشل رہیم کی خدمات حاصل کی اور وہ خدمات ایسے محبت میں تو نہیں ملتی مفت کا لائنچ تو نہیں ملتا تاکہ فوج میں لابنگ کی جا سکے شاید یہی سبب رہا ہوگا کہ یہ دو ریٹائرڈ افسران جو بیرون ملک بطور سفیر تائنات تھے اتجادی تحریک کے زور پکڑتے ہی مصطافی ہو کر پاکستان آگئے جنرل گول حسن اور ائر مارشل ریٹائرڈ رہیم ٹھیک ہو گیا مارشل ریٹائرڈ رہیم یہ دونوں باہر سفیر لگے ہوئے تھے اور جب بھٹو کے خلاف ذلفقار علی بھٹو کے خلاف یہ اتجاد ہوا تو ان کو حضب اختلاف نے اس وقت کے وہ جو قومی اتحاد تھا انہوں نے ہائر کیا انہوں نے ان کی خدمات لیں خدمات حاصل کی اب آپ دیکھیں صحیح کہ کس طریقے سے خدمات آج پتہ نہیں کن جنرلوں کی خدمات لی جا رہی ہیں اور وہ جنرل آگے کن کن سے رابطہ کر رہے ہوں گے یہ آپ کو تو پتہ ہے انہوں نے تو اس وقت تو وہ آئے اپنا باہر کے ملکی سفیر چھوڑ کے سفیر کے عہدہ چھوڑ کے بڑی عیاشیاں ہوتی ہیں آج کل پہلے تو کیوں تا نہیں پوچھ گچھ بھی نہیں ہوتی تھی لیکن وہ چھوڑ کے آ گیا کہ یہاں ہم جنرلوں سے رابطہ کریں گے اس میں اور اس کی اس وقت کی حضب اختلاف کے پاس کیا پیسے ہوں گے جو آج کل پیسے ان کے ساتھ ہیں ان کے پاس ہیں تحریک انصاف والوں کے پاس مباینہ طور پہ اور کس طریقے سے وہ کس کس کو خرید رہے ہوں گے اور اب اب تھوڑا سا حوصلہ رکھئے گا حوصلہ گئے پاکستان آگئے ہیں ڈاکٹر حسن اسکری رزوی نے لکھا ہے کہ فوج یہ جو ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے مختلف کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں لکھا ہے کہ فوج کو بھٹو کے حمایت سے باز رکھنے کے لیے حضب اختلاف کے رہنماء نے فوج کے سربراہ سے ملاقات کی کوشش بھی کی اور برہراس یا بلا واسطہ دباؤ بھی ڈالا اتحادی رہنماءوں اور کارکونوں نے بڑی تعداد میں آرمی چیف کو ٹیلی گرام بھیجے خطوط لکھے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ بھٹو کی حکومت کا ختم کر دیں اسی طرح شجاہ نواز نے لکھا ہے کہ خواتین نے فوج کو غیرت دلانے کے لیے فوجی افسروں کے گھروں میں جا کر چوڑیاں پیش کی اب آپ اندازہ کیجئے یہی وہ طریقہ واردات ہے جو آج استعمال ہو رہا ہے آج یہ طریقہ واردات ذرا ایکسٹینڈ ہو گیا ہے اور خیر ایکسٹینڈ تو نہیں ہوا یہ پہلے سے ہی چلتا آ رہا تھا ادھر کیسے ایکسٹینڈ ہو گیا ہے آج ساکب ناسور جیسے لوگ یہ جو جسٹس مونیر کی کاپی اور ایکسٹینشن ہے ساکب ناسور جیسے لوگ آج وہ عمرتہ بندیال جیسے لوگ آج جسٹس گلدار جیسے لوگ آج جسٹس خوصہ جیسے لوگ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ خود تو چلے جاتے ہیں اور پھر اگلے ججوں سے وہ رابطے کرتے رہتے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا وہ تو خیر آپ کو خود پتا ہے کہ کس طریقے سے وہ ساکب ناسور کی ویڈیو آئی تھی آڈیو آئی تھی کہ میں نے کس کو پھر فون کیا اور میں نے کیا کہا وہ جو گلگت کے چیف جج نے ایک پیٹیشن بھی یہاں پہ کی اور ان کو کالے بھونڈ نے اس کو پیٹیشن کا ایسا تیسا ایسی تیسی پھیر دی اور پھر وہ اس کو لیر و لیر کر دیا وہی والی بات ہے ٹھیک ہو گیا نا تو بھرک مقصد کہنے کا یہ ہے آج بھی وہی میں تو اس وجہ سے کہ ثبوتوں کے ساتھ بات کرتا ہوں یہ جو فواد چودری کی آڈیو آئی تھی کہ فلان جج سے کہیں کہ آپ کے لیے تو پورا ٹرک کھڑا ہے ظاہر ہے وہ آڈیو تو وہ جو کرتے ہیں ریکارڈ تو وہ ٹرک کھڑا ہے اور پھر انہوں نے پتہ نہیں اور کس کس کو ٹرک دیئے ہیں یہ بھی ٹرک بھرے ہوئے کس کس کو اور کون کون سے ادارے کو اور کون کون سے بندوں کو اور کون کون سے ججوں کو اور کون کون سے پتہ نہیں جنرلوں کو خدا بہتر جانتا ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جس جس نے بھی بغاوت کرنی کی کوشش کروائی تو پھر ان کا تو کوٹ مارشل بلکل ٹھیک ہوا ہے لیکن اسکر خان کا بھی ہونا چاہیے ان ریٹائر جنرلوں کو بھی ہونا چاہیے قبر سے نکال کے ہونا چاہیے اور جو آج ظہیر الاسلام یہ جو آپ نے شجاہ نواز کی بات سنیے یہ عام بندہ نہیں ہے جنرل آصف نواز کا بھائی ہے تھنگ ٹینک ہے وہ کہتا ہے مجھے امریکی سفیر نے بتایا تو آپ اس پہ کیس کر دو آپ جا کے امریکہ میں کیس کر دو کہ آپ کو کس نے کہا ہے لیکن ظہیر الاسلام صاحب کیسے مکریں گے ظہیر الاسلام صاحب کی تو اپنی ویڈیو موجود ہے کہ بھئی ہم نے ان کو پہلے آزمایا پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ ایک تیسری قوت کو عزماتے ہیں ٹھیک ہوگی اور اس کو ہم لے آئے پی ٹی آئی کو ہم لے آئے خود خود مان رہا ہے خود مان رہا بھائی ہم کون ہوتے ہو لانے والے قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق ویسے تو انیس سو ستالیس سے آج تک ہم لاتے رہے ہیں لیکن آپ اطراف جرم کر رہے ہو یہی لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جب مشاہدالعہ خان صاحب نے بی بی سی کو انٹرویو میں کہا تھا اور پوری سٹوری بتائی تھی پوری کہانی بتائی تھی کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کی ایک آڈیو پکڑی گئی تھی اور آڈیو ریکارڈ کی تھی آئی بی والوں نے انٹیلیجنس بیوروں نے ٹھیک ہو گیا جنرل زہیر الاسلام کی اور جس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ جو کو کرنا ہے یا نواز شریف کو ہٹانا ہے یا یہ کرنا ہے وہ کرنا نواز شریف کے پاس آڈیوی نواز شریف نے جنرل کو بلالیا جنرل رہیل شریف صاحب کو انہوں نے ان کو آڈیو سنوائی رہیل شریف نے ادھر ہی بلالیا آفس میں ان کو جنرل زہیر الاسلام کو اور پھر جنرل زہیر الاسلام کو بلا کہ وہ کرتے ہیں یہ آڈیو آپ کی اور انہیں کہ جی میری ہے پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف اور جنرل رہیل شریف صاحب نے ان کو پھر فوری طور پر فارق کر دیا آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہو گیا نہ اور پھر کیا ہوا اللہ بکشے مشاہد اللہ خان صاحب کو ان کو نواز شریف صاحب نے فارق کر دیا یہی تو غلطیاں ہوتی ہیں دان لیکس میں پروید رشید صاحب اندر غالباً بیٹھے ہی نہیں تھے اس میٹنگ میں بھی نہیں تھے وہ ان کو فارق کر دیا گیا اور ادھر ایک انٹرویو کی بنیاد پہ مشاہد اللہ خان صاحب کو فارق کر دیا گیا یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کیا اس میں تو پھر فرق کیا رہ گیا کہ آپ ان کی ہر بات پہ اپنے لوگوں کو اپنے دوستوں کو فارق کرتے رہے اور خان صاحب نے کیا کیا ایک بزدار کو بھی فارق نہیں کیا آج آپ اور وہ ایک ہی صاحب میں کھڑے ہو گئے ہوں تو کیا فائدہ کیا ہوا آپ کو کون صورتحال ہے اور کہ اس کا فائدہ کیا ہوا تو یہ آپ کے تلخ حقائق ہیں جن کو دیکھ کر سن کر آپ کا سر شرم سے جھگ جاتا ہے بندہ کہتا ہے سنتا جا شرماتا جا تو پھر زہر الاسلام کا تو کوٹ بارشل ہونا چاہیے یا تو پھر شجاع نواز کو پکڑیں آپ نے کیوں کہا ہے اس طرح کی بات اور یہ کونسی ایسی بات ہے کس طرح کا کو کرنے کی انہوں نے ناکام کوشش کی تو باقیوں نے جنہوں کی نہیں کی تو چھوٹے آفیسرز کا ہو جاتا ہے ان کا بھی ہو جائے امید آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ